اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے تو فوری بات ایک فتنہ کھڑا ہوا سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اس فتنے کا قلعہ کمہ کیا اور اس فتنے کی طرف اتنی زیادہ توجہ دی اور اتنا زیادہ اس کا قلعہ کمہ کرنے کے لئے احتمام کیا اگر آپ اسلام کی تاریخ کو دیکھیں تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں کفار کے ساتھ درجنوں مار کے ہوئے بڑے بڑے مار کے ان کی بات کر رہا ہوں درجنوں جس طرح بدر ہے اہد ہے تبوک ہے ہنین ہے اس طرح کی احضاب ہے بڑے بڑے جو مار کے ہوئے ہیں درجنوں کی تعداد میں ان مارکوں میں ٹوٹل جو صحابہ اکرام شہید ہونے والے ہیں ان کی تعداد کم ہے اور یہ جو فتنہ تھا جس کو دوانے کے لئے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جہاد کیا اور اس فتنے کو اس درتی سے ختم کر دیا اس کا صفایہ کر دیا اس مارکے میں جتنے رسول اللہ علیہ وسلم کی ساری حیات مبارکہ میں غزبات میں صحابہ شہید ہوئے ہیں اس سے زیادہ اس ایک غزبے میں اس ایک مارکے میں شہید ہوئے ہیں یعنی اتنا زیادہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے اپنا خون دے کر اس فتنے کا قلعہ قیمہ کیا وہ فتنہ کیا تھا ختم نبوال پڑا کا مارنے والا فتنہ مسیلمہ قذاب جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں بھی اس کی خواہش تھی اور اس نے دبے لفظوں میں اظہار کیا تھا کہ مجھے آپ اپنا جانشین بنا دیں آپ کے بعد میں مسلمانوں کا سربراہ بند تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جھٹک دیا تھا کیونکہ وہ ایک قبیلہ تھا قبائلی جو نظام ہوتا ہے اس میں اسبیت پائی جاتی ہے اپنے قبیلے کی لوگ فیور کرتے ہیں چنانچہ اس کا جو قبیلہ تھا اس کے لوگ اس کے ساتھ کافی تعداد میں تھے چنانچہ اس نے اس افرادی قوت کے بلبوتے پر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلیک میل کرنے کی کوشش کی کہ دیکھیں میرے ساتھ اتنے افراد ہیں میں اس شرط پر آپ کے ساتھ شامل ہو جاتا ہوں آپ کے ہاتھ میں بیعت کر لیتا ہوں آپ کی نبوت اور رسالت کو مان لیتا ہوں کہ آپ یہ فرماد ہیں کہ میرے بعد یہ معاملہ میرے سپورد ہو جائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم تو یہ بات کرتے ہو کہ مسلمانوں کے ساروں کی میں حکومت سربراہی یا نبوت کی جو بات کرتے ہو میں تمہارے سپورد کر دوں میں ایک تن کا بھی تمہارے سپورد نہیں کروں دفع ہو جاؤ اس وقت تو وہ نبوت اور رسالت کا دعویٰ نہ کر سکا لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی دنیا سے تشریف لے گئے اس کو موقع ملا اس نے اس موقع کو غنیمت سمجھتے ہوئے کہ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے ہیں اب مسلمانوں کے جذبات کو قابو کیا جائے اور انہیں کہا جائے کہ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے ہیں تو اب میں نبی ہوں اب نبوت کا سلسلہ میری طرف آ گیا ہے یہ وہ نازک موقع تھا کہ ایک تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے جانے کا غام پریشانی شہاب اکرام سے ناقابل برداشت اور اوپر سے کچھ لوگوں نے زکاة ادا کرنے سے انکار کر دی منکرین زکاة بن گئے ان کا فتنہ اور اوپر سے یہ فتنہ ختم نبوت پر ڈاکہ مارنے والا فتنہ تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے صحاب اکرام کے ساتھ مسلمانوں کو ساتھ ملا کر اس فتنے کے خلاف مارکہ کیا ان کو تہہ تہہ کیا ان کی گردنیں اڑائیں اور اس دھرتی سے اس فتنے کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مسلمہ قضاب کے فتنے کو ختم کریں موسیقا موسیقا